بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بِيْنَكُمْ مَوَدَّتَو وَرَحْمَةُ سَلْوَاطَا محمد وَعَلِ محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح کیونکہ انتہائی محرود ہیں اور یہ شب جمعہ اور اگلی شب جمعہ تھوڑا سا یہ پریشانی رہی گی اس کے بعد تو شاید تخریباً اس وقت میں موت جائیں گے کہ پھر یہ عمال شب جمعہ کے نماز کے بعد انجام پائیں گے جو انہاوسمنٹ اب تک پہنچ جائے گا تو یہ دو شب جمعہ کی زحمت ہے اور احمد سمیلی سے کہ تخریب بلکل مختصر بھی کرنی ہے تو اس بات کو کل میں محبوب رکھتے ہیں جمعہ کے خود پر کہ تھوڑا سا گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے بارے ہمیں بیان کریں کہ یہ ہے کیا یہ کیوں مرائے جاتا ہے اور ہمارا اور ہمارے نصیح بہنیوں کا کیا وہ نقطہ اجتماع ہو سکتا ہے کہ جس پر ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے آج بعض ہمارے ساتھیوں نے یہ خواہش کی اور شائد ہو سکتا ہے کہ میسیج کے ذریعے آپ تکی بات پہنچی بھی ہو کے شہدادی امو البنین سلام اللہ علیہ وآلہ کی جائے اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ اس کے لئے بھی بہت بڑا محدود ہے لیکن ہم کچھ کرتے ہیں کہ جتنا وقت اس میں بات ہو سکے اس لئے کہ شہدادی کی شہادت ہے تیرہ جماعت ثانی جو کل کا دن گزرا ہے وہ دلقیقت بیوی کی شہادت کا دن تھا اور جو منگل کو ہمارے ساتھ دعای توصل میں شریف تھے تو انہوں نے اگر محسوس کیاو جونکہ وہ شہد شہادت تھی بیوی تھی تو ہم نے مولا الباس علیہ السلام کا ذکر مسائد میں کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث اس پر بھی بڑی بات ہو سکتی ہے اس کو فقط تمہیب بناتے ہوئے اور فورا اپنے موضوع پر آپ کی سوچ سے پہلے انشاءاللہ پہنچا ہوں گا حدیث ہے کہ جب ایک مومن پہنچے ایک امیدان خیامت میں تو اس کا صحیفہ ہوتا اس کی کتاب ہوگی تو کتاب میں بہت ساری چیزیں ہوں گی اسے نمازیں پڑھیں جو روزے رکھیں جو اپنے والدائن کی حکمت کی ہیں جو نیکیہ کی ہیں بڑی سیادہ یہ سب کچھ ہے اس سے ہی فیم لیکن ایک ہوتا ہے عنوان ٹائٹل سب سے پہلے آپ بک کی ٹائٹل کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے اگر آپ دل چاہتا ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں ٹائٹل کو دیکھتے ہیں اگر اتنا دل چاہت ٹائٹل نہ ہو اتنا انٹرس اس کے ڈیولپ نہ ہو تو آپ بک کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو مومن کے جو بک ہے کہ اس پر کوئی ٹائٹل بھی ہے یا نہیں اچھا یہ ٹائٹل کون بتلا سکتا ہے سوائے اس کے کہ دن کے سبٹے میں کائدات خلقی پر اور اب یہ کون بتلا سکتا ہے کہ واقعا اس پر جو بک ہوگی ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ہوگی یا دنیا کی صورت پر ہوگی یا آخرت کی اللہ کے پاس پر اور کتاب ہے جس کی کوئی اور شکل ہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی کیا اس میں کچھ لکھا ہوگا قرآن کریم کے مطابق جب انسان پہنچے گا تو وہاں پر خدا کو فیصلہ کرنے کی ضرورتی نہیں ایک خدا کا کتاب کفا بِنَفْسِ قَلْيَوْمْ عَلَيْكَ حَسِيْوَمْ خود اپنی کتاب کو پڑھ لے اور آج تو خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گا یعنی اتنا اوپن ہے سب کچھ سوال یہ ہے کہ اتنی اہم کتاب ہے جس پر پوری آخرت لکھی ہوئی ہے یہ دائیں طرف ہے عبائی طرف ہے دائیں طرف یعنی دائیات میں نام آمال ہے عبائیات میں نام آمال قرآن اس کا برا سے بھی موجود ہے تو اس کا ٹائٹل کیا اس کی ہیڈنگ کیا ہے فرمایا عنوان و سخیفت المومن مومن کی کتاب کی ہیڈ لائن خود اپنی علیہ نے بھی پاہ لے نائے حیلی نائے حیلی وہ عمیر المومنین کی محبت ہے عزیزہ عمیر المومنین کی محبت اس کی بک کی ہیڈ نائن ہے تو عربی زبان میں بھی یہ قانون کہا جاتا بنا لوجیکل ہے یہ کسی زبان کسی فرقے علاقے سے محسوس نہیں ہے محبوب 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 تین مرتبع محبوب لیکن یہ کس کی ترقیب علاقے لگے محبوب 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 یعنی جس سے انسان محبت کرتا ہے تو وہ جس سے محبت کر رہا ہو ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے بہت سمپل تھی بات ہے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے کسی سے آپ کو محبت دے تو جس سے آگے اس سے محبت ہوگی خود پہ خود ہمارا دل اس طرح مائد ہوتا چلا جائے بڑا عقلی قائدہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے وہ جس سے محبت کر رہا ہو وہ بھی اس کا محبوب بن جاتا ہے یعنی آپ مجھے کہنے دیتے ہیں کہ جب علی سے محبت ہے تو علی سے محبت کا مطلب پہ نماز سے محبت ہے اس لئے کہ نماز علی کی محبوب ہے ہے یا نہیں وہ جو بہت اچھا چھوڑا کسی نے کہا جبیل المومنی نے فرمایا کہ یا دنیا بری خیری اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو جا کے سوکا دینا فتل اللہ تو کس اللہ میں نے دین دبا تجھے طلاق دیتی ہے اور رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو بہت خوب کسی نے کہا تھا کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے دنیا کو طلاق دے دی تو کہا تجھو علی کی طلاق یافتہ ہو پھر اس کو اپنی محبوب نہ بنا یہ بات مہت سی جس جو علی کی طلاق جیسے علی کی طلاق تو وہ ایسی تھی جیسے علی کی طلاق دیتی ہے تو بھر اسے جا کے اتنا محبوب نہ بنا آگوار ہمارے یہ ہو گیا عمال کے بارے اور اگر کچھ ہستین ایسی ہو کہ جو محبوب ہے امیر المومنی تو پھر ہستیوں کا مقام کیا ہوتا پھر ہستیوں کا مقام وہ ہوتا کہ علی یہ کہیں گے کہ عقیل مجھے کسی ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں لیکن کوئی ایسی ہستی مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے مجھے وہ فرزند عطا ہو جو کربلا میں میرا والدس بن سکتا ہے اس ہستی نام تو اس میں گرامی کا فاطمہ ہے واطم یہ وہ ہستی ہیں کہ اچھا ہم آج تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے ذکر کو کیوں باقی لگتا ہے ان کا ذکر اس لئے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو فنا کیا راہ امیروں میں گویا محبوب المحبوب محبوب کہ جس سے آپ کو محبت ہو پیئے اسے جس سے محبت ہو وہ خود ہماری آنکھوں کا تاج ہے اس لئے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں بیٹوں کی ماں چار بیٹیں اللہ رہتا ہے دیکھیں علی کی کل چوبیس اولادیں مختلف روایتوں میں چوبیس تقریبہ اولادیں بارہ بیٹیں چودہ بیٹیں چھتیس اولادیں کیا سب کا مقام این کے ایسا ہے نہیں جو ظاہر مولا حسن مجتبہ اور امام حسین کا مقام ہے وہ کسی اور اولادتے تو نہیں جو شہدادی زیند سلام اللہ رہا ہے بی بی عمد رسول سلام اللہ رہا ہے وہ باقی بیٹیوں کا تو نہیں تو باقی تو سب کیا نہیں ہیں اب دیکھیں اگر ہم جیسا بھی تو خاتی خاتی بناہ کار ہو اگر اس کی کئی اولادیں ہوں تو چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کریں برابر سے تو کیا علی کے لئے توقع ہو سکتی ہے کہ ایک کو زیادہ محبت دی ہوگی باقی کو ایک کا زیادہ ایسا تو نہیں ہو سکتا باپ تو سب کے علی ہیں تو یہ درجات میں فرق کیوں ہے یہ فرق ہے درجات ماں کی وجہ سے باپ سب کے علی ہیں اولادیں سب کی ہیں بیٹے علی کے بارے بیٹی علی کی جوڑا تو سب کے باپ علی ہیں تو سب کے مقام مرابر کیوں نہیں یہ فرق ہے ماں کی وجہ سے اس لئے کہ اگر ماں پاکی میں زہرہ جیسی ہو تو بیٹے حضر پر حسائد جیسے ہوتے ہیں اور اگر ماں پاکی بنین جیسی ہو تو بیٹا بلفزیل اپاس جیسا ہوا کرتا اللہ وآل پر محمد وآل محمد جب گھر میں استعمال کر کے آئے ہیں تو فوراً آ کر یہ کہا کہ اے مولا میں آپ کی ویسے زوجہ بن کر آ رہی ہوں لیکن در حقیقت کنیز بن کر آ رہی ہوں اور امام حسن امام حسین کے ماں سپاؤنڈ کے بھی کار کہ دنیا مجھے ماں کہے گی آپ کی سٹیپ پدر تو ہے نا ماں کہے گی لیکن میں آپ کی یہاں ماں بن کر نہیں میں آپ کی خدمت بزار بن کر رہنا چاہتا ہوں لہذا مولانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آشود کے دن جتنا عباس دنیا کے سامنے آئے وہ تو فقط امب البنین کے شیر کا اثر تھا حیدر کے خون کا اثر تبھی سامنے ہی نہ آ پایا تھا یہ بات مہت رہی ہے یہ شیر امب البنین کا فقط اثر تھا جتنا عباس سامنے آ گئے مولانا نے تو اس نے جہاد تو دیا ہی نہیں نا عباس کو تو جتنا عباس سامنے آئے وہ امب البنین کی پورا قربیت تھی پھر انشاءاللہ جب مولانا امام زمانہ کا ظہور ہوگا جب مولانا قاضی تشریف لائیں گے تو پھر وہ حیدر کے خون کا اثر سامنے آئے گا اس لیے کہ ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا بیٹے نے اپنے آپ کو کیا کہا کبھی بھائی کہتے ہیں تو نہیں مخاطب کی تو ماں کی دربیت تھی کہ میں اپنے آپ کو امامت کی کنیز کہہ رہی ہوں دنیا تمہیں بھائی کہے گی لیکن تجھے اپنے آپ کو غلام کہہ رہا جو شعبِ آشور ابھی تھوڑا سا دور منزل پر سائد سے لیکن بز 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 نیرے واسکتوں ہوتا جائے شعبِ آشور ایک مقالمہ ہے تو آپ کو کروڑا لکھتے ہیں مقام مقالمہ موجود آشتر جہاں عمر ساتھ گو اور مولانا حسین علیہ السلام کا مقالمہ ہوا ہے کہ جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ جن کل سے شروع ہو گئی کیونکہ انہوں نے تو شعبِ آشور اپلا کر دیا تھا امام حسین نے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مولت لی اور دل حقیقت مولت دی اس لئے کہ اگر وہ رات کی مولت نہ دی جاتی تو ہر جیسا مداہر کرے حسین کے سامنے نہ آتا ہے لہٰذا یہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لئے ایک رات کی اور مولت دی اور یہ تیہ ہوا کہ کل سے جنگ شروع ہو گی تو یہ تیہ کا ہوا تھا یہ مقام مقالمہ اور جو مقام مقالمہ ہو اور یہ تیہ ہوا تو آپس میں عمر ساتھ اور سید شہدہ علیہ السلام یہ تیہ ہوا تھا کہ فقط وہ آئیں گے بات کرنے کے لئے اور دونوں کا جوان بیٹا اپنے اپنے ساتھ وہ لے کر آئیں گے تو عمر ساتھ نے اپنے جوان بیٹے کو لیا اور مولا حسین علیہ السلام نے شہدہ تر یہ اپر کو لیا بات کرنے کے لئے جانے لگ تو غازی سرکارت نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا تو امام حسین نے کہا کہ اے باس ہم دشمن سے پہلے تیہ کر چکے ہیں فقط میں جاؤں گا اور میرا جوان بیٹا جائے اور کوئی اس مقالنے میں شریک نہیں ہو سکتا کہ مولا آپ کی بات تو درست ہے لیکن وہ دیکھئے کہ عمر ساتھ کا غلام بھی تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے تو بھر آپ کا غلام آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے تو مانے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں کنیز بن کر آئی اور بیٹے نے اے باس نے آپ کو کہا کہ میں غلام بن کر آئی امو البنین بیٹوں کی ماں دو تین منٹ ہے میرے پاس تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ کے دل اگر مائد ہو جائے گا تو یہ دو تین منٹ بس حاصل مجلس مکمل ہو جائے گا بیٹوں کی ماں چار بیٹے تھے چار رو کربلا مشہد ایک تو نہیں چار بیٹے اپنے بعض علماء کہتے ہیں کہ حدتہ عباس کا ایک بیٹا بھی تھا کربلا جو کربلا میں شہید تھا امو البنین کی ایک بیٹی تھی جن کا ازدواج بڑھا تھا حضرت مسلم ان نعقیل سے مسلم ان نعقیل دعوات کے امو البنین کے مسلم ان نعقیل کے چار بیٹے تھا دو تیتانے مسلم جو کوپا میں ساتھ گئے تھے دو ماں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے بنی حاشم کے دائی شہیدوں میں حضرت مسلم ان نعقیل کے دو بچوں کا نام اب آپ جانتے ہیں امو البنین کون سی بیٹے ہوئی جس کے بیٹے شہید جس کا دامات شہید جس کا کوتا شہید جس کے چار نواز شہید پوری نسل امو البنین اربار ہوئی ہے حسائل اپنے پوری نسل خالی آپ اس بیگی کی جو مجلس ہے تو مولا عباس کہتے ہیں بلکہ آپ تذفر بھائی یعنی میں نے حضرت علام خبلہ طالب وری صاحب سے جب رسولا کہ عباس اپنے پہلے بھائی کو سب سے پہلے لیا کہ مولا اسے مرنے کی اجازت چار بھائی تھے عباس تین بھائی تھے کل ملا یعنی تین بھائی ہوئی ہیں کل ملا کے چار پہلے بھائی کو لیا کہ مولا اسے مرنے کی اجازت تھے عباس کا بھائی جب وہ گیا شہید ہو گیا حسین جانے لگی تو عباس نے کہا مولا یہ غلام کلاشہ ہے یہ غلام ہی اٹھا لیتا آپ زہمت نہ پہلے عباس اپنے بھائی کلاشے کو لیا دوسرے بھائی کو لیا کہ مولا اسے بھی مرنے کی اجازت تھے دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا فورا تیسرے بھائی کو لیا جب تیسرے بھائی کو لیا رہے تھے تو حسین نے جمعہ کا کہا عباس میں کب تک دیکھتا رہا ہوں کہ ام البنین کی کبائی لڑتی ہے کہا نہیں مولا ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے یہ ہے ام البنین لیکن اب یہ کاروان لڑ کے واپس پہنچ گیا تو عجیب شیر پڑا کرتی تھی شیخ اپنی نے شیر کو لکھا چار بھائیوں میں صرف تین کی شادی ہو گئی تھی یعنی ام البنین کی تین بھویں ہیں اور ایک جو بیٹی تھی وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی موسیقی نقی تو مارے بیٹھ تھے تو چار بیوائیں ایک گھر میں ہمارا کتنے مومنین کی شہادتی ہوئی ہیں پارچنار سے بھی یہاں تشویر پر پائے ہیں کراچی میں اور مطامات اب کسی کے گھر میں ایک شہادت ہو جائے تو واقعی کو غرام ہوتا ہے چار بیوائیں ایک ساتھ اور ایک بڑی ماں تو یہ چار بیوائیں اور شہادتی ام البنین یہ جاتی تھی جنت البقی اور جنت البقی میں بیٹھ کر اپنی عملی سے عباس کی خبر کا نشان بنا دی اور جنت خبر کا نشان بچا جاتا تو کہتی تھی اے لوگوں اب ہو جائے ام البنین نہ کہو تب وہ بیٹے کہاں رہے گی جن کی میں ماں تھی میرے بچے مارے کہیں اور اب مجلس ہوتی تھی وہاں پر مجلس بڑھنے والی عمل بنی بڑھنے سننے والی چار بیوہ خواتین اور مجلس کیا جی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سنر بر گھرز مارا گئے لوگ اتنا سکتے ہیں آج ہمارے نے چودہ سنر بات سننا سکتا ہے عباس کی ماں نے کیسے سنا ہوگا لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازوں کا بڑھو گئے عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاہ تھا ارے کس نے تیرے بازوں قلم میں بھی ہے کس نے تیرے ضرور گھو مارا لیکن ہا عباس ایک خاص سنتی ہوں تو یقین آتا ہے سن سکیں گے کریا کریں گے نا انشاءاللہ عباس جب میں سنتی ہوں شکینہ پر تمہاں چھوارے گا جب میں سنتی ہوں زینب کی جانب چھوارے گا تو مجھے یقین آجاتا ہے ہزنے کے گردو زندہ ہوتا کسی کی مجال ہوتا ایک جولہ ارساللہ ایک جولہ ارساللہ عباس کا ایک یتین تھا مدینہ میں یعنی اب دادی کے پاس وہ رہا کرتا تھا عمر بلین کے پاس باپ تمہارا کیا تھا تو یہ جو یتین تھا ایک مرتبہ مولا سیر سجاد سے کچھ اصحاب نے کہا کہ مولا آپ ہمیشہ گریہ کرماتے ہیں کبھی ہم بیسے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ نے گریہ اپنا تھام لیں ہم آپ کے پاس بیسے ہی آ کر بیٹھیں میرے مولا نے کہا کہ بابا کا غم اتنا ہے کہ میرا گریہ روٹا نہیں کہ مولا ہماری خواہش ہے ایک دن مولا نے کہا تم چاہتے ہو کہ ایک دن میں اپنے آسو کو تھام لوں گا تم آکے بیٹھنا جو بات کرنا ہو وہ کر لینا بس وہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ جو افباس کا یدین تھا نا اس کو ملوین سے کہا کہ اے دادی امام اباب تشریف فرمائے مجھے ایسا لباس پیناتے ہیں کہ میں اچھی طرح امام اباب کے بعد پہنچ جاؤں بس ایک مرتبہ اباباس کیوں شاید اباباس کے بچپن کی تصویر بنا کر یہ بچہ چلا امام تشریف فرماتے ہیں اصحاب دیکھ رہے تھے بیٹھ پیار آخصوں کی فرحان بینا شروع ہوئے امام سجاد اپنے بچان سے بیٹھے گوڑے تھے آئے اباباس گئے کہ ماں تم شروع کیا جو اصحاب پہنچتے ہیں اباباس کے گریاں تم شروع کر دیا کہا دیکھتے نہیں اباباس کا یدین اباباس کے یدین کو گلے سے لگایا مادم کرتے کہتے جاتے تھے اے میرال تیرا باو کربلا میں شاہ سے گتا ہے یا کانچم الگرم بے پنوجل حسین جا اباباس باب الحوائے چھے اباباس کی ماں مربنین بھی باب الحوائے چھے ان کے صدقے بھی بھی آزاد پوری ہوتی ہیں اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے ایک سو تینٹیس مرتبہ ایسے پڑھنا ہے کبھی آپ انشاءاللہ گھر پہ جا کے کسی بھی حاجت کے لئے پڑھیں غادی شکار آپ کی حاجت کو پورا برمائیں گے ہاں تین مرتبہ بلکہ سب پڑھتے ہیں مولا کی جنب میں ایکشف كربي ایکشف kiş کے لئے پہ جنب پیسیں موسیقی موسیقی